چین نے کہا ہے کہ کورونا سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے بنای جا رہی اس کی ویکسین انتین چرنڈ میں ہے اور نومبر سے عام لوگوں کے لیے اپلپت کرا دی جائے گی چائنا سینٹر فور ڈیزیس کنٹرول نے ایک بیان جاری کر سنوار کو کہا کہ ہم سفل تاکہ بے حد نزدیک ہے اور نومبر کے شروعاتی حبتوں میں ہی عام لوگوں کو کورونا ویکسین ملنے لگے گی اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ چین کی ویکسین ایک لاکھ لوگوں پر پریشن کے بعد بھی سرکشت ثابت ہوئی ہے چین نے بتایا کہ اس کے یہاں ویکسٹ کیا جا رہی تینوں ویکسین ایسی ہے جو کہ اپنے انتیم چرن میں ہے ساتھی ان کی ٹیسٹنگ کے نتیجے بھی کافی پرباوشالی ہے ان تینوں کو ہی ملبوت سویداؤ سے جڑے لوگوں پر آزمائے جا چکا ہے اور یہ سفل ثابت ہوئی ہے ان ویکسین کو فیس 3 یومن ڈرائیل سے پہلے جولائی میں ہی کئی ایجنسی ورکرز پر استعمال کر کے دیکھا جا چکا ہے سی ڈی سی چیف گوی جین وو نے بتایا کہ نومبر میں یہ ویکسین عام جنتہ کے ہاتھ میں ہوگی وو نے کہا کہ میں نے خود ویکسین کا ٹیکہ لے لیا ہے اور کسی بھی طرح کی پریشانی یا اسامان یا لکشن میں سوز نہیں کر رہی ہوں یہ ویکسین چائنہ نیشنل فارمیسوٹیکل گروپ اور سینوویک بائیو ٹیک نے مل کر تیار کی ہے ایک لاکھ لوگوں پر سفل رہا پر اکشن چائنہ نیشنل بائیو ٹیک گروپ نے اپنی کورونا وائرس ویکسین کو سرکشت اور پرباوی بتایا ہے کمپنی نے ایک بیان میں کہا کہ ابھی تک جن لوگوں کو اس ویکسین کے دونوں ٹیکے لگائے جا چکے ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دکھا ہے کمپنی نے اپنے آدھیکارک ویچٹ اکاؤنٹ پر کہا کہ ابھی تک اس ویکسین کی ڈوز لگ بگ ایک لاکھ لوگوں کو دی جا چکی ہے جن نے تدکال اپیو کے لیے کورونا وائرس کے تین ویکسین کو منظوری دی ہے ان میں سے دو کو چائنہ نیشنل بائیو ٹیک گروپ نے وکسٹ کیا ہے آپ کو یہ خبر کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھی کورونا وائرس کی ویکسین سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں